کرونا وائرس کے افریت نے دنیا کے مختلف ممالک پر اپنے پنجے گاڑ لیے ہر روز اس وائرس سے جران گھبانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس صورتحال نے چین میں مقیم پاکستانی طالب علماء اور تاجروں کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے چین میں مقیم پاکستانیوں کے رشتہ داروں کی تشویش کو دیکھتے ہوئے وزارت خارجہ بھی حرکت میں آ گئی اور اس نے مقیم پاکستانی طلبہ اور تاجروں کے اعداد و شمار چاری کر دی حکام کا گناہ ہے کہ ابھی کوئی ایسی اطلاع سامنے نہیں آئی جس میں کوئی پاکستانی اس محلق مرض سے متاثر ہوا ہو ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق چین میں اٹھائیس ہزار پاکستانی طلبہ عزیر تعلیم ہیں جبکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر چینی شہر وہان میں پانچ سو کے قریب پاکستانی طلبہ رہائش پذیر ہیں اس کے علاوہ چین میں آٹھ سو پاکستانی تاجر بھی آباد ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق طلبہ ہمیشہ سفارت خانے میں ریجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ ذاتی طور پر یا سکولرشپ پر چین جاتے ہیں اس لیے ان کی تعداد حدوی طور پر معلوم نہیں ہو سکی اس کے علاوہ پاکستان میں ڈیڑھ ہزار کے قریب چینی تاجر آتے جاتے ہیں تین کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں اب تک صرف تیرہ تثبیق شدہ کیسز ملے ہیں اس کم تعداد کی وجہ سے عالمی دارہ صحت نے ابھی تک وائرس کو بینل اقوامی ایمیجنسی قرار نہیں دیا ہے